سپریم کورٹ کولیجیم نے ورشت وکیل سورف کرپال کو دلی خائقورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ کیا ہے خاص بات یہ ہے کہ وہ بھارت کے پہلے سم لیگنگ جج ہو سکتے ہیں یہ فیصلہ نیائے پالکہ کے دحاس میں بھی ایک مثال بن سکتا ہے سپریم کورٹ کے کولیجیم نے پہلی بار کسی سم لیگنگ کو جج بنانے کا فیصلہ لیا ہے اگر ان کی نیوکتی ہو جاتی ہے تو وہ بھارت کے پہلے سم لیگنگ جج ہوگے اس بارے میں سپریم کورٹ کی اور سے بیان بھی جواری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ گیارہ نومبر کو کولیجیم کے ایک بیٹا کوئی تھی جس میں ان کے نام پر سپارش کی گئی اس سے پہلے سال مارچ میں بھارت کے پورو مکھینیا ادھیش س اے بوڑے نے کیند سرکار سے سورو کرپال کو جج بنایا جانے کو لے کر پوچھا تھا کہ سرکار اس بارے میں اپنی رائے سپسٹ کریں ویسے اس سے پہلے چار بار ایسا ہو چکا ہے کہ ان کے نام پر جج بنانے جانے کو لے کر رائے الگ ہی رہی ہے لیکن سورو کرپال کے نام پر سب سے پہلے کولیجیم نے 2017 میں دلی ہائی کورٹ کا جج بنانے جانے کو لے کر سپارش کی تھی